بسم اللہ و السلام و السلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں صاحب زیادہ میاں محمد عمر بخش سجادہ نشین مرکزی دربار علیہ کھڑی شریف آج کی قسط تذکرہ مشایخ دربار علیہ کھڑی شریف کے ساتھ آپ تمام محباب کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی پچھلی قسط کے اندر دمڑی والی سرکار کے تمام خلفاء کے اس ماہ مبارک آپ کے سامنے رکھے تھے اور ان میں سے آپ کے دو محبوب ترین خلفاء یعنی حضرت میاں دین محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت میاں حاجی بگا شیر علیہ رحمہ کا مختصر ذکر آپ سے کیا تھا ناظرین آج کی قسط میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم حضرت میاں حاجی بگا شیر علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ذکر کریں اور جو احباب ہمیں ریگلرلی ہماری ان اقصاد کو اور ہماری سلسلے کو فولو کر رہے ہیں وہ بخوبی اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہم نے اس سلسلے کے آغاز میں ہم نے حضرت پیرہ شاہ غازی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھا تھا اور پھر اس کے بعد اب ہم انشاءاللہ عزیز یکے بعد دیگرے دمڑی والی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تمام خلفاء کا ذکر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے ناظرین حضرت میاں حاجی بگا شیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قادریہ سلسلہ کے عظیم بلند پایا اللہ کے کامل ولی اور بزرگ تھے آپ کا مزار اقدس راولپنڈی کی ایک تحصیل کلر سیدہ سے چند میل کے فاصلوں پر درکالی شریف کے مقام پر مرجع خلائق ہے آپ کا مزار اقدس حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دور خلافت میں تعمیر کروایا اور یہ مزار محکمہ اوقاف کی تحویر میں ہے اور آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں آپ کے در اقدس سے فیضیاب ہو رہے ہیں ناظرین حضرت میاں حاجی بگا شیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو نسبی تعلق ہے آپ گکھر راجپوت قبیلے سے آپ کا تعلق تھا آپ کی دو ازواج تھی آپ کی ایک زوجہ سے آپ کے تین صاحبزادے تھے جبکہ دوسری زوجہ سے آپ کے دو بیٹے اور پھر یوں ہی اللہ رب العالمین نے آپ کو چار صاحبزادیوں سے نواز رکھا تھا آپ کا نام نامی اسم درامی مرید خان تھا اور آپ محمد شاہ بادشاہ کے اہم درباری فرد اور ڈیلی کے اندر قیام پذیر تھے میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اہم درباری فرد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صاحب فہم و فراست اور باتدبیر مشیر بھی تھے اور پھر چار ہزار سواروں کے سردار بھی تھے ناظرین ان دنوں کہ جب آپ وہاں ڈیلی کے اندر قیام پذیر تھے وہاں ایک اللہ کے کامل ولی کا ظہور ہوا جن کا چرچہ اور شہرہ نہ صرف دنی کے اندر بلکہ دور دور تک پھیل چکا تھا آپ کے دل میں یہ شوق اٹھا کیونکہ وہاں ہزاروں کے تعداد میں لوگ اس اللہ کے کامل ولی کی صحبت اور مجلس سے فیضیاب ہو کر اپنی مرادیں پا چکے تھے لہٰذا آپ کے دل میں بھی یہ شوق اٹھا آتش شوق جل اٹھی سامانے سبر جل گیا اور جی چاہا کہ میں فوراں اس اللہ کے کامل ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے فیضان سے مستفیض ہوں رات کو جب آپ سوئے تو خواب میں حاطف غیب سے ایک آواز آئی کہ خبردار تم میرے مرید ہو ناظرین یہ سلسلہ تین روز جاری رہا اور تیسری شب جب یہ خواب آئی تو آپ نے عرض کی کہ حضور آپ اپنا نام بتائیے اپنا پتہ بتائیے تاکہ میں آپ کی خدمت ایک دسم میں حاضر ہو سکوں ناظرین وہ آواز حضرت پیرہ شاہ غازی کلندر المعروف دمڑی والی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی آپ نے فرمایا کہ مجھے پیرہ پیرہ کہتے ہیں اور میں ملوٹ کی پہاڑی پر بیٹھا ہوں ناظرین یہ ملوٹ وہی مقام ہے جس کا ہم اپنی صاحب کا ایک ساتھ کے اندر بھی ذکر کر چکے ہیں یہ زلہ میرپور کے اندر اور چکسواری کے قریب حضرت پیرہ شاہ غازی کلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبوب ترین نشست گاہ ہے حضرت میاہ حاجی بگش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اس خواب سے بیرار ہوئے تو دنیا سے بیزار ہو کر غفلت کی زنجیر کو توڑ کر سبر کی لگام کو ہاتھ سے چھوڑ کر ناظرین حضرت میاہ حاجی بگش شیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں سے رختے سفر باندھا اور پھر آپ یہاں ملوٹ کی طرف آپ نے قدم رکھا بظاہر میاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ننگے پاؤں تھے لیکن آپ شب و روز سفر کرتے ہوئے اس شاہ سوار کو ڈھوننے کے لیے یعنی حضرت پیرا شاہ غازی کلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ڈھوننے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ناظرین میاہ محمد بگش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ وہاں بادشاہ کے اہم درباری فرد تھے امیر تھے تو اس وقت آپ بڑے لطیف بدن تھے لیکن جب آپ حالت فقر میں آئے تو پھر اسی بدن لطیف پر آپ نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا میاہ محمد بگش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ باروں دسن میلے کالے اندر آب حیاتی ہونٹ سکے ترہایاں وانگر جان ندیوچ نہاتی ناظرین اسی سفر کے دوران ایک مقام پر حضرت میاہ حاجی بگش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی اس نے آپ کا نام دریافت کیا جس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک فقیر ہوں جب اس شخص نے یہ سنا تو اس نے دوبارہ آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ کن کے مرید ہیں جس کے جواب میں حضرت میاہ حاجی بگش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت پیراشا غازی قلندر دمڑی والی سرکار کا مرید ہوں ناظرین اس شخص نے دو پیسے یعنی آٹھ آنے نکالے اور اس نے حضرت میاہ حاجی بگش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کیے اور یہ عرض کی کہ یہ حضرت پیرہ شاہ غازی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ کی دمڑیاں ہیں آپ کی نیاز ہیں جب آپ ان کی خدمت اقتص میں حاضر ہو تو مجھ ناچیز کی طرف سے یہ نظر و نیاز آپ کی خدمت میں پیش فرما دی جائے ناظرین حضرت میاہ حاجی بگش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا سفر جاری رکھا اور جس روز آپ نے یہاں ملوٹ پہنچنا تھا حضرت پیرہ شاہ غازی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں تشریف فرما تھے خادمین میں سے کسی ایک خادم نے آ کے آپ کے سامنے کھانا رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج ہمارے ایک خاص مہمان اور ایک خاص عزیز تشریف لا رہے ہیں آپ کھانا اٹھا لیجئے جب ہمارے وہ عزیز اور مہمان آ جائے تو ہم کھانا اکٹھے کھائیے ناظرین تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت میاہ حاجی بگش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر پہنچے آپ نے مرشد کا دیدار کیا اور قریب آ کر نیچے فرش پر آپ دوزانو ہو کر بیٹھ گئے دمڑی والی سرکار نے جب آپ کی یہ آداب دیکھے تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا آؤ نصیب خان یہاں میاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ گو کہ آپ کے والدین نے آپ کا نام مرید خان رکھا تھا لیکن حضرت پیرہ شاہ غازی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب آپ کو نصیب خان کے لقب سے پکارا تو پھر آپ اہلِ نصیب سے ہو گئے کہ آپ نے دنیا کی سرداری میری خاطر چھوڑی اس کو ترک کر کے تم یہاں میرے پاس آئے ہو لہٰذا آج فقیر سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو ناظرین جب حضرت میاہ حاجی بگا شیر علیہ رحمہ نے سرکار کی یہ الفاظ سنے مرشد کریم کی یہ الفاظ سنے تو آپ نے ارز کی کہ حضور آپ جو فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں حضرت پیرہ شاہ غازی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دوبارہ وہی الفاظ دورائے تو جس کے جواب میں حضرت میاہ حاجی بگا شیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارز کیا کہ حضور میں کیا جانوں کہ کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں مانگنا سخیوں کا کام غلام کو بن مانگے آراستہ کر دینا یہ سخیوں کا کام ہوتا ہے شہنشاہوں کا کام ہوتا ہے ناظرین حضرت پیرہ شاہ غازی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ جواب سنا تو آپ نے پھر وہی الفاظ دورائے جس کے جواب میں حضرت میاہ حاجی بگا شیر علیہ رحمہ نے اب تیسری مرتبہ یہ جواب دیا اور ارز کی کہ حضور آپ صاحب کرم ہیں سخاوت و مہربانی والے ہیں میں یتیم اور بے آسرہ ہوں آپ کی سخاوت و انائت کا مستحق ہوں ناظرین حضرت پیرہ شاہ غازی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب حضرت میاہ حاجی بگا شیر علیہ رحمہ کی یہ الفاظ سنے تو بحر کرم موج میں آگئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چار ہزار اہل حضور یعنی کہ اصحابِ ولایت کو تمہارا ماتحت کر دیا ہے ان میں سے کوئی بھی تمہاری اجازت کے بغیر حضوری میں نہ جا سکے گا حضرت میاہ حاجی بگا شیر علیہ رحمہ نے جب مرشد کریم کی طرف سے یہ اس انائت اور کرم نوازی اور یہ الفاظ سنے تو آپ نے ارز کی کہ حضور یہ سب آپ کی کرم نوازی اور اس عزت افضائی ہے جس کے جواب میں حضرت پیراشا غازی قلندر علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ اب بس کر جائیے بارہ ہزار اولیاء کرام پر میں افسر ہوں میری ہمسری اور برابری مت چاہو اور اسی پر قناعت کرو اور دیکھ لے کہ آپ کو میں نے حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جی لانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں میں نے تجھے حاضر کر کے ان کی دربانی کا عہدہ بخش دیا ہے اور پھر یوں ہی چار ہزار افرادِ ولایت کا سردار بھی بنا دیا ہے اور تمہارا نام حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیر یزدانی حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفتر میں یعنی کہ آپ کے اس ریجسٹر میں درج بھی کر دیا گیا ہے ناظرین حضرت میاں حجیب بگا شیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اپنی نگاہ اٹھائی اور اپنا نام اس عہدے کے ساتھ حضور محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر میں لکھا دیکھا تو ارز کیا کہ اے آقا میرا نام تو دفتر میں درج ہو گیا لیکن مجھے اس نام پر مہر مبارک لگی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور میں چونکہ ایک بادشاہ کا اہم درباری فرد بھی رہا ہوں اور ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے کہ جب نام نامہ یا پروانہ شاہی تحریر کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کے منصب پر بادشاہی مہر سبت کی جاتی ہے تو ایک ٹکا سرخ اس مہر کے محافظ کو دیا جاتا ہے چنانچہ حضرت پیراشا غازی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میاں صاحب علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ بموجب ظاہری آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو مہر چاہتا ہے تو مہر دار ٹکا مجھے دے تو ناظرین یہاں اس مقام پر چونکہ یہ میاں صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ظاہری رسم تھی تو حضرت پیراشا غازی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب حضرت میاں حاجی بگا شیر علیہ رحمہ سے یہ الفاظ کہے تو آپ نے راستے میں وہ جو شخص آپ سے ملا اور جس نے حضرت پیراشا غازی قلندر علیہ رحمہ کی وہ دمڑیاں جو آپ کو پیش کی تھی آپ نے وہ نکالی اور وہاں موجود حضرت میاں دین محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت پیراشا غازی قلندر علیہ رحمہ کے پہلے سے زیادہ نشین تھے آپ کی خدمت اکدس میں پیش کی حضرت پیراشا غازی قلندر علیہ رحمہ نے وہ قبول فرمائی آپ اپنی نشستے کھڑے ہوئے آپ کا ہاتھ پکڑا آسمان کی جانب سیدھا کیا اور کہا کہ دیکھو تمہارا نام حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر میں یعنی کہ ان کے ریجسٹر میں لکھا جا چکا ہے ناظرین میاں صاحب علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت میاں حاجی بگر شہر رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہیں اٹھائیں تو تمام حجاب دور ہو چکے تھے آپ نے دیکھا کہ حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھری میں آپ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں اور آپ کا جو دفتر محبوبی ہے یعنی کہ آپ کا جو ریجسٹر ہے وہ حضرت شاہ شرف قلندر رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جب آپ نے دیکھا تو اس میں آپ کا نام بھی درج تھا آپ کا منصب بھی درج تھا آپ کا عہدہ بھی درج تھا اور آپ کا جو لقب ہے وہ پیر غلام بگر شہر کے نام سے وہاں درج تھا ناظرین اس کی وجہ تسمیہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ جب حضرت پیرہ شاہ غازی قلندر علی رحمہ کی خدمت اکنس میں حاضر ہوئے آپ کے جو سر مبارک کے بال ہیں وہ سیاہ تھے اور آپ کی جو ریش مبارک داری مبارک ہے وہ سفید تھی لہٰذا آپ کو بگا شہر کا لقب حضرت پیرہ شاہ غازی قلندر علی رحمہ کی بارگاہ سے عطا ہوا ناظرین آج کی قسط کا ہم یہی پر اختتام کریں گے اور آج کی اس قسط کے حوالے سے اگر کہیں کوئی سوال یا ابحام ہو تو آپ ہمارا ووٹس ایپ نمبر اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں اپنے سوالات ہمیں آپ ارسال کر سکتے ہیں ہم اپنی اگلی قسط یہی سے اسی موضوع کو آگے انشاءاللہ عزیز لے کر چلیں گے انہی الفاظ کے ساتھ وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ